موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لئے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ڈینمک پرسنیلٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بزنس پین ہیں میرے ساتھ موجود ہیں چودری شیروز احمد صاحب چیف ایگزیکٹیف آفیسر برائیٹ ٹون مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپر پرائیویٹ لیمیٹڈ آپ کے والے صاحب چودری محمد سلیم صاحب ڈی آئی جی موٹر وے ملتان میں تائینات ہیں آج ہم بزنس کے حوالے سے بات کریں گے اور چودری شیروز صاحب کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب آپ ٹھیک ہیں خیلی سے ہیں جناب دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تعلیم سلسلہ کیسا رہا میں اور ساتھ کے لئے ہوں اسپیس بہولپور سے ایف ایسی کی ہے بی کام ملتان سے کی ہے بیز ایڈیو سے دین میں نے ایلنپی کی ہے بیز ایڈیو ملتان یہ بزنس کا شوق کیسے پیدا ہوا جیسا کہ آپ تعرف میں ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ڈی اے جی موٹر وے ملتان میں ہیں آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا کہ میں بزنس کرنا چاہیے سب مجھے بچمن سے شوق تھا میں دو ہزار گیانے سے میں شروع بنائے تھا گھڑیوں کا کام سٹارٹ کیا تھا دین میں نے پھر ایسا ایسا سٹیڈیز کنٹیونیو کیا ہے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں پھر ایک وقت ہے ایسا ڈی ایچ اے باہولپور میں اپنا کام شروع کیا اسلام آباد میں تو دین کی ایک کام سٹارٹ کیا ہے اب ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے تو میں نے اس میں دل لگا ہے پھر اب آپ کے جو آفیس ہے وہ کہاں کہاں کس شہروں میں ہیں میرا آفیس اسلام آباد بلو ایریا ڈی چھوک میں ہے دین ملتان مولٹر ٹون میں این باہولپور فاتمہ اکمرشد سینٹری ازمان روڈ آپ نے اپنے بزنس کا آغاز کب کیا ٹوزن فورٹین میں میں نے سٹارٹ کیا کام تو ایک ساتھ پہلے میں کنٹرکٹر تھا کام کرتا کزن کے ساتھ ملکے دین پھر میں اپنی کمپنی ملا لی گیا ہے الگ تو میں اپنا کام آپ سٹارٹ کیا ہم نے ہم نے سنائے کہ بزنس سے پہلے رہا ہوں بزنس کی دنیا میں پروپرٹی کی دنیا میں بہاولپور میں بزنس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر بہاولپور میں بزنس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے انویسمنٹ کا بہت اچھا اس ٹائم ہے لوگ انویسمنٹ کریں ڈی ایچھے بہاولپور میں یا کسی بھی سوسائٹیز میں جان دوں گا اپنا مطابق سر بندے کا ذہن ہوتا ہے تو سر بہت اچھا سکوپ ہے اس ٹائم اس ٹائم انویسٹر ریٹ پر ہر چیز ابیلیبل ہے مارکٹ کے اندر تو ہر بندے کو چاہیے اس ٹائم بندہ انویسمنٹ کریں ٹیک اگر آپ کے دوسری آفیس کے حوالے سے بات کریں کہ ہم اس وقت بہاولپور میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بزنس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور بہاولپور میں بزنس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر میں نے ٹیم ہائر سکیمیاں بری آفیس میں پوری پروپر ٹیمز ہیں جو کام کرتی ہیں سلام آباد میں سوسائٹیز کو دیکھ رہا ہوں مکتب ٹاون ہے میرے پاس پارک بھی سٹی ہے آورسیز بلاغ نیچ سٹی سلام آباد کینڈم ویلی بلو بل سٹی سیون ونڈر کا میں کام کر رہا ہوں سر ماں پہ تو پھر ملتان سر ڈی ایڈ سر میں بھی نے ابھی سٹارٹ کی ہے نیو اور بہاولپور سر میں جو بند ہیار ہو گیا ہے ٹیک آپ کے کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان فیوچر کن پروجیکٹ کا ارادہ رکھتے ہیں اور کتنے پروجیکٹ سیل کر چکے ہیں آگے بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں ٹوٹو فائی پروجیکٹ ڈن کی ہیں سے میں نے بھی تک مارکیٹنگ آزے تو میں سرپہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک پروجیکٹ خود شروع کرنا جاتا ہوں بیلیٹ آن فیس سیون میں بہت جلد انشاءاللہ ڈی ایچ اے باولپور کے پلارٹس کے حوالے سے بات کریں تو ڈی ایچ اے باولپور میں کتنے مارلے کے پلارٹ موجود ہیں ڈی ایچ اے باولپور میں صرف پانچ مارلے کے فائل ایویلی بل ہیں دس مارلہ آٹھ مارلہ کنال اور دو کنال پھر اس کے پاس اے ویلاز ہیں ایک ہے ریڈیٹ ویلاز وہ چھ مارلہ نو مارلہ بارہ مارلہ اور اکثر ایس ویلاز ہیں ست تیس مارلے کے اور پندرہ مارلے کے ڈی اے جے باولپور کی لوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو لوکیشن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا سر ڈی اے جے باولپور کی لوکیشن بہت بیسٹ ہے بہت اچھی لوکیشن ہے ایک آرمی کا سر ادارہ ہے دی اے جے مطلب سیف انویسمنٹ کا ہے اوبرسیز پاکستانوں کے بہت اچھا یہ ہے انویسمنٹ کا گریٹ فارم ہے تو لوگوں کو چاہیے سر ادھر انویسمنٹ کریں اور اس ٹم بہت اچھا ٹائم ہے انویسمنٹ کا کیا لگتا ہے آپ کو دی اے جے کب تک مکمل ہو جائے گا سر انشاءاللہ ٹوٹل مکمل ہو جائے گا دی اے جے جیو لوگ دی اے جے میں پلال لینا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کے کتنے مواقع ہیں سر ابھی انتراب انویسمنٹ ٹائم ہے آپ ابھی جو پلال خریدیں گے انشاءاللہ جیسے سٹیبل ہوتی ہے گورنمنٹ ٹائم سے صحیح ہو جائے گا تو یہ سر انشاءاللہ تین بڑا زیادہ پروفٹ ہوگا بزنس کی دنیا کے حوالے سے بات کریں تو بزنسمنوں کے کیا مسائلیں جو ایک بزنسمن آپ چاہتے ہوں کہ حل ہو جائیں سر بزنس میں سب سے بڑا مسائل ہے ٹیکسیس کا اسٹین ٹیکسیس بہت زیادہ کر دیں گے ہیں سٹان ڈوٹیز بہت زیادہ کر دیں گے ہیں اب انویسٹر سر بہت پیچھے ہڑ گئے ہیں اسٹین اینڈ ویزر چیز لے باہر کر رہے ہیں ہم سب تو انہیں چاہیے گورنمنٹ کو ٹیکسیس کو کم کریں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ اثر لیں انویسمنٹ کریں لوگ آپ ان کریں اپنے آپ جس ٹان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس ٹان میں کتنے ملے کے پلات موجود ہیں پانچ ملہ دس ملہ آٹھ ملہ کنال اور چارٹھ کنال اسلام آباد میں دی اے چی ملتان پانچ ملے کے فائل آٹھ ملے کے فائل دس ملہ ایک کنال دو کنال اس کے فائلز ہیں اس کے پاس ویلاز ہیں یہاں پہ چھ ملہ نو ملہ بارہ ملہ اکسری ویلاز ہیں تیرہ پندرہ ملہ اور تیس ملہ جو آپ بزنس کا کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ٹان جو اسلام آباد میں بنا رہے ہیں جو باہل پر میں کر رہے ہیں ان کی لوکیشن کے بارے میں ہمارے ناری رانس نینڈ کو بتائیے گا سر اسلام آباد جب میں ایک چکری ڈوڑ پہ ہے بلیو بل سٹی بہت اچھا ٹان ہے انسپنٹ کا بہت اچھا اپنے ہیں سر مطلب ہر بندہ فورڈبل ہے وہاں پانچ ملے کا پلانٹ اس طرح انسٹالمنٹ پہ آپ کو مل جاتا ہے بیس لاکھ روی کا سونہ لاکھ روی کا اس میں مختلف سیکٹرز ہیں بلیو بیرس پارک فرنٹ ہے اچھا سر اپنے عوامی بلوک ہے اس طرح مختلف اس کے بلوکس ہیں تو ہر مختلف ریٹ ہے ہر بلوک کا آپ کے ٹان میں کیا کیا سہولیات ہیں سر ابھی وہ ٹان ڈیویلپ ہو رہے ہیں روڈز بارے بن گئی ہیں الیکٹرسٹی پہنچ گئی ہے تو باقی سر کام سٹارٹ ہے وہاں پہ بھی چل رہا ہے کام مرکنگ میں ہے بہاولپور میں پراپرٹی کے بزنس کو کیسا دیکھ رہے ہیں سر بہاولپور پراپٹی کا کام بہت اچھا ہے اس ٹائم ماشاء اللہ سے تو ڈی اچھے بہت بیسٹ ہے اس ٹائم اگر ڈی اچھے کے بعد آپ جاتے ہیں بہت اچھی لوکیشن ہے بہت اچھا سرکات ہے وہاں پہ صبح بہاولپور یا ملتان کیا رہ رکھتے ہیں صبح بہاولپور اس کی کیا وجہ سر بیسکلی میں خود بہاولپور سے ہوں دوسرا بہاولپور کو چاہیے آگے ترقی کرے اور زیادہ جتنی ترقی کیے اس سے زیادہ کرے ماشاء اللہ کرے تو اس لیے میں صبح بہاولپور کے حق میں ہوں جو لوگ ڈی اچھے میں گھر لینا چاہتے ہیں آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیے سر ڈی اچھے میں گھر لینے کا بہت اچھا ٹائم ہے اس ٹائم لوگوں چاہیے انویسمنٹ کریں لوگ گھر لیں سر یہ آپ ایک بیلاز انسٹالمنٹ پر اویلیبل ہے مطلب آپ دو سال کے قسطوں میں گھر لے سکتے ہیں تین سال کے قسط میں آپ گھر لے سکتے ہیں انسٹالمنٹ پر چھے ملہ نو ملہ بارہ ملہ سب اویلیبل ہیں شروع صاحب بزنس کی دنیا کے حوالے سے تو ہمارے سوالات ہو گئے ہیں اب میں کچھ آپ سے پرسنل سوال کرنا چاہوں گا اچھا آپ کو عدب سے کتنا لگا ہوئے ہیں سر بہت زیادہ دیکھیں تعلیم لازمی ہے زندگی میں اگر تعلیم ہے تو انسان سب کچھ ہے آپ کتابیں پڑھتے ہیں کتابیں پڑھنا کا شوق ہے آپ کو سب بہت کم بہت کم جب سے بزنس میں آئے ہیں آپ پڑھتے رہے ہیں اپنے سادے پبلے سکول میں بھی اپنی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کی بیسٹ ٹیچر کون ہے جو آپ کو اب بھی یاد ہوں کہ اپنے میں بیسٹ ٹیچر یہ ہیں سویل صاحب اسپیس کے انصر سٹیر کے ٹیچر ہیں بہت اچھے ہیں مشاللہ بہت اچھے بندے ہیں نائس آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے آپ کی پسندی در ڈش کون سی ہے سرہ کھانوں میں مٹن بہت زیادہ پسند ہے اور سبزیور اس کے بعد ٹیک ٹیک ہو گیا اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے سر کامیابی ہر بندے کوئی گھنیت کرنی چاہیے میرے لئے خیال سے سر ہر بندہ دیکھیں کام کے بھئے کوئی چیز نہیں ہے سر لائف نہیں ہے آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے کمانا ہے کھانا ہے تو سر بزنس اس لحاظ سے بہت بیسٹ ہے دیکھیں بندہ جوب کرتا ہے جوب میں بندہ باؤنڈ ہوتا ہے سر اور وہاں پر اتنا چیز نہیں ہے متفاعدی نہیں ہے تو بزنس میں آپ کا بہت ساتذہ کا والدین کا کتنا ساتھ رہا ہے سر والدین کا میرا بہت زیادہ ہے سپورٹ ہے مجھے میرے فادر کی مطلب موٹیویشن ہے انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ ساتھ دیا ہے میرا ہر کام میں تو دوست بھی بلکل لازمی ہے دوستوں کے ساتھ بندہ ہی ہوتا ہے سر ایک کمپنی منجاتی ہے بندہ اکیلا ورکنگ نہیں کر سکتا ہمیشہ سر گروپ آف بندے ہوں وہ تو کام کر سکتے ہیں روپی صورت میں آپ کے والد صاحب ملتان موٹر ریمیٹی ایج جی ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں سر فاد میرے فادر مہاشنہ بہت اچھی ہیں میری ابلائزنگ ہیں میری ہمیشہ سپورٹ کیا حالیہ سے انہوں نے کوئی بھی انہیں کام سٹارٹ کرنا چاہا سر میں پہلے کارڈیوں کا کام سٹارٹ کیا میں ٹلے کرتے ہی تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہر کام میں ہر چیز میں سر اور ان میں ساتھ دی گیا ہے ٹیک آپ کی شادی ہو گئی جی سے میں میریڈ ہوں لیو میریڈ کی ارین میریڈ کی آپ کو سر و سیاد کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں آپ کا پسند دیدہ شہر کون سا ہے سر پسند دیدہ شہر میرا سلام آباد ہے سلام آباد میرے بہت پسند ہے ایک تو ویدر کے لحاظ سے دوسرا بزنس کے لحاظ سے بہت میری پسند ہے تو میں سر ایسا اوورال دبائی بھی گھوما ہوں پاکستان سے باہر بھی جاتا ہوں اکثر تو سر میری سلام آباد بہت بیسٹ ہے میرے لحاظ سے آپ فارن گنٹری آپ نے وزٹ کیا ہے دبائی بھی گئے ہیں اور فارن گنٹری میں بھی جاتے رہتے ہیں کیا آپ نے فرق محسوس کیا پاکستان میں اور فارن گنٹری میں ہمارے ناظرین کو بتانا جائے ہیں سر پاکستان فارن گنٹری سے بہت آگئی ہیں دیکھیں پاکستان سے پاکستان سے ان کا کمپیہ نہیں کر سکتے بھی آپ ان کے ساتھ تو اب دبائی بھی آپ چلے جائیں دبائی پاکستان سے سو سال آگیا ہے بہاولپور کے بارے میں کیا تاثرات ہیں صاحب بہاولپور مہشنہ بہت اچھا شہر ہے نوابوں کا شہر ہے ہر چیز یہاں پہ اچھی ہے پر سکون شہر ہے چھوٹے سا سٹی ہے دس کلومیٹر آپ ادھر چلیں دس کلومیٹر ادھر چلے جائیں ختم ہو جاتا ہے لیکن پر سکون ہے صاحب ستھ رہا ہے اس لیے سے بہاولپور مہشنہ بہت ساتھ ہے بسی اللہ میں ہوں بھی بہاولپور سے اچھا نواب اور بہاولپور کی خدمات کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے کیا الفاظ ہے نواب اور بہاولپور کے بارے میں نواب صاحب دیکھیں اجازت کے مالک ہیں بہاولپور کے انہوں نے بہاولپور کو بنایا ہے بہاولپور کے ساتھ ہر چیز انہوں نے کی ہے روڈز گر آپ دیکھ لیں ایک سٹیکچر ان کا بناوا تھا اس سٹیکچر پر آج تھا کام ہو رہا ہے اتنی اچھی روڈز بنیمی ہے مہلز بنیمی ہے بہاولپور میں یہ سارا نواب صاحب کی محنتی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو کوئی سیاسی سوال بھی کر لیں بلیگو رمان صاحب بہاولپور کے پہلے گورنر جن کو نواب شریف صاحب نے بنایا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنر صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے نائس بندے ہیں سر بلیجنگ ہیں کام کرتے ہیں مطلب سر لوگوں سے مل جو رکھنا ہے ملاقات کرنا تو میں خود نون لیگی ہوں سر بیسری کے لی تو رانہ تاریخ صاحب کو ساتھ میں ہوں سر ہم کٹھی ہیں فراملی ٹمز ہیں سر میں رانہ صاحب کو ساتھ تو سر ماشاء اللہ بہت نائس بندے ہیں سر آپ کبھی کوئی کام ہو زندگی ہو کسی کو بھی ان کے پاس جائیں سر کبھی نہ نہیں کرتے کسی کو آج تک آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دور میں کون سے پارٹی حکومت بنا پائے گی سر نون لگ انشاءاللہ اب میں چاہوں گا کہ ڈی ایچ اے کا وزٹ کریں اور وہاں جا کے کچھ بات کریں ضرور سب رکول جی آئیے جاتا ہے جی ناظرین چودری شروع صاحب کا انٹرویو کرنے کے بعد ہم اب ڈی ایچ اے باہولپور کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیزرٹ ایریا میں روحی میں ٹیلے میں بہت خوبصورت ویلاز بن رہے ہیں پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے چودری شروع صاحب کا تو چنا مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گیٹ ڈی ایچ اے کا بنایا گیا اور آپ کے یہاں پہ کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں جو ہم یہاں جا کر دیکھیں گے سر یہ گیٹ نمبر ون ہے ڈی اے چک میں انٹرنس ہے اب ٹلوں کی بات کر رہے ہیں ٹلی تا ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہیں سارا ڈیویلپ ہو گئی ہیں روڈز بن گئی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی روڈز ہیں اندر مالز بن رہے ہیں تاہر بلڈرز کے ویلاز بن رہے ہیں آپ کو ہم وزیٹ پڑھاتا ہوں سر تاہر امنہوں کا پروجیکٹ جار رہا ہے تاہر بلڈر ہے اس کا ہونر ہے تو پیلکن مال ہے تکمیل مال ہے تو چلتے ہیں اندر وزیٹ کاتے سر آپ کے جی ناظرین ہم اس وقت ڈی ایچ اے باہولپور پہ موجود ہیں پیلکن مال بننے جا رہا ہے شروع صاحب بتائیے گا پیلکن مال کے حوالے سے سر پیلکن مال ہے یہاں پہ کنسلیکشن ہو رہی ہے تو اس میں یہاں شاپس آویلیبل ہیں ایک سویز انٹرنیشنل ہوتل برینڈ ہے وہ یہاں پہ ہوتل بن رہا ہے اس کے رومز آویلیبل ہیں فور سیل پرچیز تو انویسمنٹ کے لئے بہت اچھا موقع ہے یہ لوگوں کو چاہیے شاپ غراب پرچیز کریں انسٹالمنٹ فائف ایر پلین ہے یہاں پہ فور ایر فائف ایر تو ایسی سویز انٹرنیشنل ہوتل ہے انٹرنیشنل برینڈ ہے انٹرنیشنل کمپریوز سے چلانے ہے رن بھی وہی خود کرے گی تو اس کا اثر آپ منسلی رینڈ بھی آپ کو دیں گے تو انویسمنٹ کا بہت اچھا موقع ہے یہ کیا لگتا ہے کب تک بن جائے گا انشاءاللہ فور ایر میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ہینڈ اوپر ہو جائے گا بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہم اس وقت دی ایچ اے میں موجود ہیں پیلکن مال بننے جا رہا ہے پیلکن مال کی خصوصیات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا سر پیلکن مال دی ایچ اے کا پہلا کمرشل پروجیکٹ ہے جس میں ہمارے پاس سویس انٹرنیشنل ہوتیل اور ایک انٹرنیشنل سٹینڈر پہ مال بن رہا ہے جس کی کنسٹرکشن بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ہم ابھی اس کی بیسمنٹس ٹو اور بیسمنٹ ون کی ہماری کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے بہت تیزی سے آج ہماری کنکریٹ پورنگ کا پلان ہے یہ جو ہوتیل بن رہا ہے اس میں کیا کیا سہولیات ہوں گی ہوتیل فائی سٹار ہوتیل ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈر پہ ہے بہاولپور ساؤزن پنجاب کا پہلا فائی سٹار ہوتیل ہے جس کے اندر ہمارے پاس سویس انٹرنیشنل کی طرف سے جو بھی فیسلیٹیز ہونی چاہیے جنس، سپا اور جو ہمارے پاس کٹیگریز ہیں گولڈ، ڈائیمنڈ، پلائٹینیم اس ساری سوریت اس کے اندر موجود ہیں کب تک مکمل ہونے کی چانسز ہیں within 3.5 years اور بہاولپور کی لوگوں کو جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اس پیلکن مال کو لے کر کیا پرگام دینا چاہیے آپ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں یہ بہاولپور کے لیے ڈی ایچے کے لیے اور ہمارے ساؤزن پنجاب کے لیے ایک بہت اچھا اور بینیفیشل پروجیکٹ ہوگا جو لوگ ہمارے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں انہوں نے یہاں سے بہت اچھے ریٹرنز اور بہت اٹھایا بھی ہے اور آگے فردر اٹھائیں گے اور ہماری بڑی پرائیم لوکیشن ہے ڈی ایچے کی بہت شکریہ سب مالکہ السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہم اس وقت ڈی ایچے میں موجود ہیں اور یہ پروجیکٹ پیلکن مال بننے جا رہا ہے میں چاہوں گا سب سے پہلے اپنا تاروک دیں میرا نام حسین عشید ہے میں پیلکن مال میں سیڈی ایم ہوں سینئر سیلز مینیجر اور میں ان کی سیلز کو دیکھ رہا ہوں پیلکن مال کی کنسٹیکشن کے حوالے سے بتائیے گا اور ڈان پیمیٹ کے حوالے سے بتائیے گا جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں نہیں پیلکن مال جو ہے یہ پہلا ہائی ریس پروجیکٹ بن رہا ہے ڈی ایچے بہبلپور میں آپ دیکھتے ہیں کہ رحمیہ خان ساتھ کا بار سے لے گی آپ لاہور تک چلیتے ہیں کوئی آپ کو ہائی ریس نہیں ملتا ہائی ریس پروجیکٹ بن رہا ہے تو یہاں پہ یہ ساری وہ چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے سے اویلیبل نہیں ہے بہبلپور میں جیسے آپ کے دیکھیں کہ سینیماز ہمارے پاس نہیں ہیں اتنی آپ کے پاس یوتھ ہیں اور لوگ ہیں جو کہ سینیما آنا چاہتے ہیں لوگ ملتان مووی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں گے بہبلپور میں اس کے بعد سینیما کے بعد آپ کے پاس فوڈ کوٹ ہے آپ کے پاس 36 فیٹ ہائٹ میں ایڈوینشل لینڈ بن رہا ہے بہبلپور کا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہوتیلز میں ہسپٹیلٹی میں ہم زیرو ہیں تو پہلا انٹرنیشنل سینیڈڈ کا فور سٹار ہوتیل اور جو کہ سویزل لینڈ کی صرف ایک واہی چین ہے جو پاکستان میں ہے اور سویزل انٹرنیشنل کے نام سے ہوتیل یہاں پہ بن رہا ہے دی ایچے میں بلکل دی ایچے ایڈ آفیس کے سامنے تو یہ تو ایک بہت بڑی اپرشنیٹی ہے لوگوں کے لیے کہ کمرشل ایکٹیویٹی میں آئیں اور دی ایچے میں یہاں پہ انویسمنٹ کریں ہوتل کی منیجمنٹ کے حالے سے بتائیے ہاں بلکل کیا ہے نا کہ یہاں پہ جو منیجمنٹ یہاں پہ آ رہی ہے ہوتل کی وہ اپنی منیجمنٹ آپریشنز کے ساتھ ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم مطلب گورے اپریٹ کر رہے ہوں گے اور نیچے جو ہے وہ پاکستانی سارا سٹاف ہوگا اور وہ اس کو پریٹ کر رہے ہوں گے اور یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ جیسے سرینہ ہے اس کے علاوہ میریٹ ہے آپ کے پاس پھر یہاں پہ پی سی ہے تو اس لیول کا ایک ہوتل آپ کے پاس آ رہا ہے پہلی دفعہ باہل پور کب تک بن جائے گا جس کی کمپلیشن ہے وہ انشاءاللہ ویڈین فوریئرز ہے اور ہم لوگوں کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ پانچ سال چار مہینے کا ہے لیکن وہ تیس جون تک ہم لوگ ایک ہم نے آفر دی تھی اس کے بعد اس آفر کو ہم بن کر رہے ہیں ہر تیس آف جون کے بعد ایت سے پہلے پہلے تو ابھی تک میرا خیال ہے کہ ایت کا گفت ہے لوگوں پر چاہیے گراب کر رہے ہیں اپورچنیٹی اور آپ دیکھیں کہ پانچ لاکھ رپیسے بوکنگ ہے یہاں پر جو سٹارٹنگ بوکنگ ہے ہماری وہ پانچ لاکھ تین ہزار رپیسے ہے اور مہینے کی جو کسٹ ہے وہ چھتیس ہزار مہینہ مطلب آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دی ایچے میں کوئی پانچ برلے کا فلوٹ آپ کریں لیں تو آپ کو تقریباً کوئی دو لاکھ پی چھتر ہزار یا پچھتی ہزار میرا خیال ہے پیس ٹال میں آپ کو پی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک دیکھیں آپ کے یہاں پہ چھتیس ہزار مہانہ کے ساتھ تو اس سے اچھی اپورچنیٹی ہوئی نہیں سکتی اور کہتے ہیں کہ سب سے اچھی جو زبردس انویسمنٹ ہوتی ہے نہیں پہ بھی وہ ہائی ریس کے اندر ہوتی ہے شاپنگ مال میں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں بزنس کرنے کے لیے وہ برینڈز ہوتی ہیں وہ کمپنیز ہوتی ہیں وہ فرمز ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے جتنا بڑا بزنس اتنا بڑا آرہو ہے آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو دی اچے کے حوالے سے پیلکن مال کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ ریڈنشل پلوٹ تو بہت سارے ہیں یہاں پہ بہت ساری سپلائی ہے پلوٹ کی اور جہاں پہ سپلائی زیادہ ہوتی ہے دیماند کچھ کم ہو جاتی ہے تو یہ پہلا ہائی ریس پروجیکٹ ہے کمرشل ایکٹیویٹی ہے دی اچے میں اور ایسا شاپنگ مال ہے جو ابھی تک ہمارے باہلپور میں کیا پورے سال منجاب میں کھئی نہیں ہے تو تقریبا ہم لوگ کوئی ساٹھ لاکھ کی عبادی کو ہٹ کر رہے ہیں اور شاپنگ مال جو ہوتا ہے وہ ایک آؤٹنگ کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے میں دوبارہ منشن کروں گا آؤٹنگ پلس انٹرٹینمنٹ تو آپ آئیں یہاں پہ انویسمنٹ بھی کریں اور انشاءاللہ میری فیملی سمیتھ آپ لوگوں کی فیملی جو ہے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آ رہی ہوگی بہت شکریہ سار گائٹ میں بہت شکریہ سار گائٹ میں